خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے تو اپنے آپ کو اس مقام تک پہنچانے کے لیے اس میعار تک پہنچنے کے لیے اس منزل تک پہنچنے کے لیے اپنے آپ کے اندر وہ صبر چاہیے وہ برداشت چاہیے وہ حوصلہ چاہیے وہ حمد چاہیے جو مومن کے اندر ہوتی ہے مومن کے اندر وہ حوصلہ اور وہ صبر ہوتا ہے وہ برداشت کرنے کی قوت ہوتی ہے اگر وہ اسے سمجھ لے تو یہ دنیا کی زندگی اس کے لیے نہایت ہی آسان ہو جائے مومن تو وہ ہوتا ہے جو دنیا کے تیز ہواوں میں جو ریوٹ چلتے ہیں اس سے الگ ہٹ کر چلنے کا نام مومن تو وہ ہوتا ہے جو لوگوں کے اصول جو انہوں نے خودساختہ بنائے ہوئے ہوتے ہیں ان سے الگ ہٹ کر ایک الگ اصول ایک الگ طریقے اور شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کا نام مومن تو نام ہی ہے اتنا میننگفل اتنا پاورفل اور اتنا ریسورسفل کہ وہ ان چھوٹی چھوٹی مصیبتوں سے نہیں گھم رہا تھا وہ یہ نہیں کہتا کہ تقدیر خراب ہے ہماری وہ یہ نہیں کہتا کہ کتنی بڑی مصیبتیں اللہ تعالی نے ہم پر ڈال دی وہ یہ کبھی نہیں کہتا مومن تو وہ ہوتا ہے جہاں اسے راستہ نہیں دکھتا وہاں بھی وہ اللہ پر توقع کرتا ہے وہ بھروسہ کرتا ہے کہ یقین اللہ تعالی اس مصیبت سے مجھے نکالے گا اور نکال کر اتنی بڑی کامیابی اتا فرمائے گا اتنی بڑی کامیابی اتا فرمائے گا کہ لوگ سوچ نہیں سکتے لوگ وہیں دنگ رہ جاتے ہیں وہیں لوگ کھڑے رہ جاتے ہیں لوگ کی ہوایں نیچے سے اکھڑ جاتی ہیں کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے لیکن جس مومن کا یہ عقیدہ ہوتا ہے اور یہ اصول ہوتا ہے اور استخامت ہوتا ہے اور اللہ پر یقین اور بھروسہ اور توقع ہوتا ہے تو وہ کامیاب ہو کر ہی رہتا ہے وہ لوگوں کو ہلاج کر چلا جاتا ہے وہ بتا کر چلا جاتا ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے ایسا ممکن ہے وہ لوگوں کو یہ بتا کر چلا جاتا ہے کہ سمندروں میں بارہ رستے کھل سکتے ہیں اور فرعونیت وہیں چکنا چور ہو سکتی ہے جہاں اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ہوگا وہاں سب کچھ اچھا ہوگا جہاں اس کا اللہ پر یقین ہوگا بھروسہ ہوگا توقع علی اللہ جس مومن کے اندر ہے جو مومن اللہ پر بھروسہ کرتا ہے وہ مومن کبھی ناکام ہوئی نہیں سکتا وہ مومن تو یہ بتا کر چلا جاتا ہے جہاں لوگ ڈمہ ڈول ہو جاتے ہیں لوگ سوچتے ہیں فرعونیت ہم پر غالب آ جائے گی وہاں اس کا یہ عرقیدہ اور یہ اللہ پر بھروسہ ہوتا ہے کہ نہیں یہاں سے بھی رستے کھلیں گے اور یہ فرعونیت دباہ ہوگی برباد ہو جائے گی مومن تو وہ ہوتا ہے جو کونے میں بھی اللہ کا شکر عدا کرتا رہتا ہے کہ اس مصیبت سے بھی اللہ تعالی ہمیں نکالنے والا اس مصیبت سے اور کوئی نکالنے والا ہے ہی نہیں لوگ تو بس زریعہ بنتے ہیں زریعہ بنتے ہیں بس اور مومن تو وہ ہوتا ہے جو جیل میں بھی جاتا ہے تو وہاں بھی اللہ کا شکر اور وہاں صبر کرتا ہے اللہ پر کہ اللہ تعالی ہمیں اس مصیبت سے بھی نکالے گا جب وہ اللہ کے اصول اور قائدے پر چلتا ہے تو پھر اسے کسی چیز کی دکت ہی نہیں ہوتی کوئی ٹینشن ہی نہیں ہونا چاہیے مومن کے اندر تو وہ حوصلہ ہے وہ جذبہ ہے کہ وہ چھٹکیوں میں لوگوں کو ہلا کر رکھ دے گا پوری دنیا کو پلٹ کر رکھ دے گا مومن کے اندر یہ حوصلہ ہوتا ہے لیکن اس کا استعمال نہیں کرتا ہے اسے یہ کہنے کی ضرورت پڑتی ہے کہ نکر تقدیر سے شکوا مقدر آزماتا جا ملے گی خود بخود منزل قدم آگے پڑھاتا جا تو مومن تو یہ ہوتا ہے کہ وہ بینا سوچے سمجھے اللہ کے اصولوں پر چلنے کے لئے تیار ہو جاتا ہے اللہ جو بھی اسے کہتا ہے وہ کرنے کو تیار ہو جاتا ہے بھلے ہی چاروں رستے بند کیوں نہ ہو جائے اللہ کا رستہ تو کھلا ہوتا ہے تو مومن کو اس وقت بھی اللہ پر یقین ہوتا ہے اور بھروسہ ہوتا ہے جب دنیا کے سارے رستے بند ہو جاتے ہیں لوگ اس کے خلاف چلنے لگتے ہیں پھر بھی مومن وہاں اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اور یقین کرتا ہے کہ اللہ تعالی یقیناً پانچوہ راستہ کھولے گا اور وہ آسمان کا راستہ ہوتا ہے جو ہمیشہ کھلا ہوا ہوتا ہے تو اللہ پر بھروسہ کریں یقین کریں یہ کہنے کی ضرورت نہ پڑے کہ نہ کر تقدیر سے شکوا مقدر آزماتا جا ملے گی خود بخود منزل قدم آگے پہاتا جا مومن تو نامی ہے ایسا کہ لوگ اس سے کام جاتے تھے لوگ اس سے ڈر جاتے تھے وہ تو مٹھی بھر تھے لیکن پورے دنیا کو ہلائے ہوئے رکھے ہوئے تھے وہ پورے بڑے بڑے سرداروں کو ہلائے ہوئے رکھے ہوئے تھے لیکن آج وہ ایمان ہی نہیں باقی ہے یا وہ غیرت ایمان ہی نہیں ہے ہمارے اندر کہ ہم مومن ہیں مومن ہی اگر ختم ہو جائے تو یہ دنیا کا امتحان ہی سارا ختم ہو جائے گا یہ کائناک بنائی گئی امتحان کے لیے آزمائش کے لیے اگر مومن ہی نہ ہو تو پھر یہ دنیا کیا ہے موسیقی